بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم اپنے چپٹر نمبر ٹویلو الیکٹرو سٹیٹکز کے جو لاسٹ تھری نمیریکلز ہیں نمیریکل پرابلم نمبر الیون ٹو نمیریکل پرابلم نمبر تھرٹین ان کو سالو کریں گے سو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں نمیریکل پرابلم نمبر الیون ایکچولی ہمارا موڈرن فیزکس سے ریلیٹڈ نمیریکل ہے تو اس نمیریکل کو سالو کرنے کے لیے ہم ڈائریکٹ کچھ ایکویشنز کو یہاں پر استعمال کریں گے ہمارے سیکنڈ یئر فیزکس کے جو لاسٹ تھری چپٹرز ہیں وہ موڈرن فیزکس سے ریلیٹڈ ہیں تو جب ہم ان چپٹرز پر موو کریں گے دین ہم ان ایکویشنز کو جو کہ ہم اس نمیریکل کے اندر استعمال کریں گے ان چپٹرز کے اندر ہم ان کو ڈسکس کریں گے سو نمیریکل پرابلم نمبر الیون ہے بوہرز اٹومک موڈل آف ہائیڈروجن ایٹم بوہرز اٹومک موڈل کے اندر جو ہائیڈروجن ایٹم ہے اس ہائیڈروجن ایٹم کے اندر الیکٹرون جو ہے وہ ایک پروٹان کے اردگرد روٹیٹ کر رہا ہے ریوالو کر رہا ہے اور وہ الیکٹرون پروٹان یعنی کے نیوکلیس سے کتنے ڈسٹنس پر روٹیٹ کر رہا ہے that distance is given by this اور یہ ڈسٹنس actually اس سرکل کا ریڈیس بھی ہے so value of r is given in meter اور الیکٹرون کتنی سپیڈ سے روٹیٹ کر رہا ہے 2.18 multiplied by 10 raised to the power 6 meter per second اور یہ کونسی سپیڈ ہے linear velocity tangential velocity of the electron which is tangent on the radius of circle so linear velocity بھی given ہے meter per second میں charge on an electron mass of electron یہ دونوں values بھی given ہیں calculate کیا کرنا ہے the electric potential that a proton exerts at this distance اتنے ڈسٹنس کیو پر یعنی کے جو actually radius ہے ایک پروٹان ایک positive charge کثنا electric potential create کرے گا so electric potential due to a point charge کیو is given by k کیو upon r value of k 9 multiplied by 10 raised to the power 9 charge on proton 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb and r کتنے ڈسٹنس کیو پر potential calculate کرنا ہے 5.29 into 10 raised to the power minus 11 meter so اس پوری expression کو جب solve کریں گے تو potential کی value آ جائے گی 27.22 وولٹ next پارٹ میں ہے total energy of the atom in electron وولٹ اس پورے hydrogen atom کی جو total energy ہے اس کو calculate کرنا ہے تو اس کو کس طرح سے calculate کریں گے total energy is given by minus k e square divided by 2 r n where r n is the value of radius from nth orbit تو k کی value again replace کر دیں charge on electron اس کی value replace کر دیں 2 تو ویسے constant ہے اور کیونکہ صرف یہاں پر ایک ہی orbit ہے یعنی کہ orbit number 1 تو ہم orbit number 1 سے جو radius لیں گے اس کو ہم بولیں گے r1 اور وہی ہمارا actually یہاں پر r ہے 5.29 ملٹی پلائیڈ by 10 ریزو پار minus 11 میٹر so that is e1 کیونکہ ابھی ہم پہلے orbit number 1 سے جو ہے radius کو select کر رہے ہیں so n کی value ہوگی 1 اور hydrogen atom میں ویسے بھی ہمارے پاس صرف ایک orbit exist کرتا ہے کیونکہ hydrogen کے nucleus میں ایک proton ہوتا ہے اور اس کے around ایک ہی expression کو solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس energy آجائے جوال میں لیکن ہم نے energy کرنی ہے calculate electron volt کے اندر تو ہم نے previous numericals میں بھی دیکھا تھا کہ اگر ایک electron volt میں اتنے جوال ہوتے ہیں تو ایک جوال میں اتنے electron volt ہوں گے اب اگر ایک جوال میں اتنے electron volt ہیں تو اتنے جول میں کتنے electron volt ہوں گے سمپل ہم اس expression کو اس پورے expression سے multiply کروا دیں گے سو electron volt میں convert کرنے کے بعد جو energy آئی that is minus 13. point six electron volt اب ہم نے calculate کرنی ہے ionization energy for the atom in electron volt what is ionization energy دیکھیں ایک electron کو کسی atom سے completely remove کروانے کے لئے ہمیں کتنی energy provide کرنی پڑے گی that amount of energy is called ionization energy یا ایک electron کو infinity تک پہنچانے کے لئے اور infinity کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا کہ electron کو ہم completely atom سے remove کر رہے ہیں so ionization energy is given by e infinity minus e 1 and energy at infinity that is 0 e 1 ہم calculate کر چکے ہیں so ionization energy plus 13.6 electron volt یعنی کہ ہمیں 13.6 electron volt کی energy provide کرنی پڑے گی اگر ہم hydrogen atom کے اندر اپنے اس electron کو completely remove کروانا چاہتے ہیں سو اس equation کو ہم اپنے جو last 3 chapters ہیں ان کے اندر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن ابھی جس آپ اس ایکویشن کو اس نمیریکل کے لحاظ سے ہی remember رکھنا ہے نمیریکل problem number 12 half half c v square capacitors بھی گیون ہے potential difference بھی گیون ہے so by putting the value of capacitance and potential difference we obtain the value of energy 40.8 جول so کیونکہ short numerical ہے تو exam point of view سے important ہے numerical problem number 13 a capacitor has a capacitance of 2.5 multiplied by 10 raised to the power minus 8 فیرد ایک capacitor جس کی capacitance given ہے in the charging process جب capacitor charge ہو رہا ہوتا ہے electrons are removed from one plate ایک plate سے electrons remove ہوتے ہیں and placed on the other one اور دوسری plate کی so دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ calculate کریں گے جس capacitor کی capacitance اتنی ہے اور اس capacitor کی plates کے اکراؤس potential difference 450 volt ہے تو اس capacitor کی plate کیو پر کتنا charge کا magnitude موجود ہوگا سو charge کو calculate کرنے کے لیے equation of capacitor que equal cv کو استعمال کریں گے capacitance given ہے potential difference given ہے so by putting the value of capacitance and potential we obtain the charge on either one plate of the capacitor which is 1125 multiplied by 10 raised to the power minus 8 coulomb تو یہ تو آگیا charge اب ہم نے نکال نے ہے number of electrons تو equation کو use کریں گے q equals n e quantization of charge کی تو یہاں سے n number of electrons کو separate کریں charge divided by charge on one electron so کتنا charge ہے 1125 into 10 raised to the power minus 8 coulomb و value put کر دی and we know that charge on one electron is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb اس کو جب solve کریں گے تو number of electrons آئیں گے ہمارے پاس 7 into 10 raised to the power 13 electrons ہمارے پاس